پہلے آپ کو بڑے خبر ہم دیں گے دلی غازی آباد بارڈر پر کل سے سیل کر دیا جائے گا خبر بہت بڑی ہے غازی آباد بارڈر کل سے سیل کر دیا جائے گا خبر بہت بڑی ہے غازی آباد باسیوں کے لیے بھی یوپی والوں کے لیے بھی اور دلی والوں کے لیے بھی غازی آباد دلی بارڈر کل سے سیل کر دیا جائے گا اور غازی آباد کے ڈی ایم نے عادش دیئے ہیں ڈی ایم کے آدیش کے بعد یہ سیل کر دیا گیا بارڈر سیل رہے گا کل سے کورونا سٹسمر کے برتے معاملوں کو دیکھتے تو یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ سیمائیں پھر سے سیل ہوں گی ڈلی غازی آباد کی سیمائیں پھر سے سیل ہوں گی اور میڈیا کرنیوں کو آئیڈنٹیٹی کارڈ دکھانا ضروری ہے آئی کارڈ میڈیا والوں کو دکھانا ہوگا اور ضروری سیماؤں سے جڑے ہوگے لوگوں کو چھوٹ دی جائے گی ڈی ایم کا تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کہ دلی غازی آباد کی سیمائیں ایک بار پھر سے سیل ہوں گی پہلے چھوٹ دی گئی تھی جن کے پاس بنے تھے ان کو پاس کے ذریعے انٹری دی جاری تھی لیکن چھوٹ کے بعد جس طریقے سے دونوں طرف آنا جانا بڑی ماترہ میں شروع ہوا ہے اس کے بعد اب فیصلہ لیا گیا ہے کہ دلی غازی آباد بورڈر بند ہوگا حالانکہ جو میڈیا کرمی ہے وہ اپنی آئیڈنٹیک آرڈ دکھا کر جا سکتے ہیں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسنسیل سرویس سے جو لوگ ہیں ان کو بھی اس سے راحت رہے گی لیکن عام طور پر جو ٹرانسپورٹ بڑھ رہا تھا وہ پوری طریقے سے روکا جا رہا ہے اور جھاسی کی تصویر آپ کو ہم دکھاتے ہیں جھاسی میں ریلوے سٹیشن پر شرمکوں کی بھاری بھیڑ پہنچ گئی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں پوری طریقے سے اڑ رہی ہیں اور جھاسی منڈل کا یہ ریلوے سٹیشن ہے جہاں پر بڑی سنکھیاں میں لوگ پہنچے اور آپ تصویر دیکھیں حالت کیا ہے یہاں پر تو پچھلے دو دن سے مزدوروں کی سنکھیاں میں لگاتھار گرامتھ آ رہی تھی لیکن سٹیشن کے باہر بڑی سنکھیاں میں لوگ امڑ پڑے ہیں ایک انوان کے مطابق منگلوار تک جھاسی میں مارس سے اب تک قریب دو لاکھ شرمک آ چکے تھے اور یہ لگاتھار آتے ہی چلے جا رہے ہیں بسوں کے پکتہ انتظام ضرور کیے گئے سوموار شام کو جھاسی اور مدھا پردیش کے شیوپری پرشاتن کے بیچ میٹنگ ہوئی تھی لیکن جو تمام قواعدیں ہیں کہ سوچل ڈسٹینسنگ بنی رہے کم سے کم وہ جھاسی میں تو پھیل پوری طریقے سے ہو چکی ہیں اور شرمک جو پہنچ رہے ہیں نیم سامانے طور پر یہ ہے پروٹوکال ہے کہ جو بھی لوگ بڑی سنکھیاں میں آ رہے ہیں ان کی سکریننگ ہوگی اس کے بعد پرشاتن تیہ کرے گا کہ انہیں کورنٹین کیا جانا یا سرکاری وانوں سے گھر جائیں گے لیکن دیکھیں اس نمی کے سپیسل ٹرینوں سے لوگ اترے اور اس کے بعد کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کس حالت میں جا رہے ہیں اور کورونا سنکھرمڑ کا خطرہ جو ہے وہ جھاسی کے لئے کتنا بڑا ہو سکتا ہے اگر حالات ایسے رہے تو ادھکاری اس بات کو جانتے ہیں کہ دو گس کی دوری کتنی ضروری ہے لیکن جب اتنی بڑی سنکھیا میں یہ پرواسی آ رہے ہیں تو ان کو یہ بتانے والا کوئی نہیں سمجھانے والا کوئی نہیں پرابندن کے سارے ادھکاری کہا ہے وہ پولیس کرمی وہ ادھکاری کہا ہے کیوں نہیں لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ جا بھی رہے تو کم سے کم سوشل ڈسٹینسنگ ساماجک دوری مینٹین کریں وہ سب یا نہیں ہو رہا ہے ہری دوار میں بند کمرے کے اندر بورے میں ایکیوپتی کا شب ملا ہے یہ خبر مل رہی ہے ہری دوار سے جہاں پر بند کمرے کے اندر بوری مینٹ یوپتی کا شب ملا ہے اور دو دن پرانا یہ شب بتا جا رہا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ یوپتی کی گلہ دوا کر ہتیا کی گئی ہے پریمی پر ہتیا کرنے کا آروپ لگا ہے وارداد کے بعد سے آروپی فرار ہے پولیس ماملے کی جاج کر رہی ہے اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ ایک ہی کمپنی میں یہ کام کرتے تھے تو پریمی پر ہی ہتیا کرنے کا آروپ لگا ہے یوپتی کی ہتیا گلہ دبا کر کے گئے ہے اور یوپتی کا جو شب ملا ہے وہ دو دن پرانا بتا جا رہا ہے ایسے میں پولیس ماملے کی اب جانچ کر رہی ہے ڈال ہتیا روپی پرار ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اتنوں ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے اور پریمی نے پریمی کا کی ہتیا کرتے اس کے بعد پرار ہو گئے یہ پراثم درشتیا پولیس کہہ رہی ہے وہیاں سے دیشور میں گھرے لو اڑان سیوا شروع ہو گئی ہے کورونا کو لے کر احتیاط کے ساتھ ہوای سیوا شروع ہوئی ہے اور کئی نیم بھی اس کے لئے بنائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے یاتریوں کو نیموں کا دھیان رکھنا ہے اور جو پرشاسن ہے وہ کیا کرے گا سانٹائجیشن پی پی کٹ فیس شیلڈ آروک گسیتو ایپ میڈیکل جانچ سمیت تمام ساوڈھانیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو دیکھئے جو پہلی ویمان سیوا اب شروع ہوئی ہے لوگ ڈاؤن کے بعد کس طریقے سے آپ کو ہر کسی کے چہرے پر فیس شیلڈ نظر آئے گی اس کے ساتھ ہی ساتھ فیس شیلڈ کے ساتھ لوگ تینات ہیں پی پی کٹ کے ساتھ تینات ہیں اور یہ پانچ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں تو پردیش میں لکنہو ہو وارانسی ہو غازی آباد ہو پریاغ راج ہو اتراخن کا دہرہ دون ہو سبی جگہ پر اب یاتری پہنچ رہے ہیں اور وشش ایتیات بڑھتا جارہا کوشش یہی ہے کہ کانٹیکٹ نہ ہو جو ادھکاری جو کرمچاری اے ایرپورٹ پرشاہسن کے ہیں ان کا اور جو لوگ یاتری آ رہے ہیں ان کا آپس میں بھی کوئی کانٹیکٹ نہ ہو اور کرمچاریوں کے بھی سیدھا کانٹیکٹ میں کوئی نہ ہے کر رہی ہے ابھی ابھی لخنوں میں احمدہ باز سے ابھی اڑھان بھر کے اتری ہے اور اچھی بات ہے کہ سرچی تیاترہ اور سرچہ کے اپائیوں کے ساتھ یاترہ اس پر پورا دھیان سرکار نے دیا ہے یاتریوں کی سوویدھا کو دیکھتے ہوئے فلائشز کو سیمیت سنکھیا میں شروع کیا گیا ہے ویدیش سے ہانے والے یاتریوں کے لیے سواثت ایوام پریوار کلیان منترالے کی گائیڈ لائنز کو فالو کیا جائے گا ہمارے سنبھا داتا نے یوپی اڑیان منتری نند گوپال نندی سے خاص بات کی ہے اتر پردیش میں گھریلو اور انتر راستی اڑھانوں کے لیے نیم بنائے گئے ہیں اس کے لیے وشتت گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی ہیں کیا گائیڈ لائنز ہے یہ بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ہم اتر پردیش کے ناغریک اڑیان منتری نند گوپال گپتہ نندی کے پاس میں سر کس طرح کے انتظام کیے گئے ہیں جو یہ اڑھانے شروع ہونے جاری ہیں اس کو لے کر کے دیکھیں تو ابھی تمام طرح کی بیوستہیں ہوئی ہیں چاہے چیک ان ہو چاہے آ رہے ہوں لوگ چاہے جا رہے ہوں سب کے لیے ایک نیم قانون بنائے گئے ہیں سوشل ڈسٹنسنگ کے لیے گولہ بنائے گیا ہے آتے وقت بھی پندرہ پندرہ بیس بیس لوگوں کو چھوڑیں گے تاکہ بھیڑ بھاڑ اور آپ ادھا پینا ہو یہ بیستہ بنائی گئی ہے بیدیش سے آنے والے یاتریوں کے لیے سواست اور پریبار کرلیان منترالے نے جو گائیڈ لائن جاری کی ہے پہلے چودہ دن ان کو کورنٹین کیا جاتا تھا ہوتل پر اپنے کھرچے پر رہتے تھے اب چودہ دن سے گھٹا کر کے وہ ساتھ دن کر دی گئی ہے آرہو کسے اپ جو ہے ان کو ڈاؤن لوٹ کرنا ہے ایک سوال ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ ساتھ دن کے لیے اتر پردیش میں آئیں گے ان کو کسی کورنٹین کی اوشکتہ نہیں ہے اور جو اس سے ادھک کی اوڈی میں آئیں گے اوڈی کے لیے آئیں گے ان کو چودہ دن کورنٹین میں رہنا پڑے گا تو یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے ابھی مجھے اس طرح کی کوئی جانکاری نہیں ملی کہ سات دن سے ادھک کیلئے آئیں گے اور سات دن کے سے زیادہ کیلئے آئیں گے تو کورنٹین کرنا ہوگا جو بھی وقتی آ رہا ہے اس کے پاس وافشی کی ٹکٹ ہے کہ دو دن کے بعد وہاں جائے گا یا یہاں رہنے والا ہے تو اس صرف اپنا ڈیکلیریسن دے گا کہ نہیں ہم یہاں ہیں اور اپنے گھر پر صرف مطلب کورنٹین ہوں گے شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے تو ناغری کٹین مندری نند گوپال نندی تھے جن کا ہی کہنا ہے کہ آوازشک انتظام کیے گئے ہیں یاتریوں کی سرچھا اور سویدہ کو دیکھتے گئے اور انہی کے بیچ میں ان فلائٹس کو شروع کیا گیا ہے اور لکھنو میں ائرپورٹ پر کیا بیوستہ ہیں کس طریقے کے انتظام کیے گئے ہیں یاتریوں کا چکپ کس طریقے سے ہو رہا ہے دیکھیں سموہ داتا شیلیش ارودا کی ریپورٹ پارارچی ائرپورٹ پر ہم کھڑے ہیں اور یہاں پر آج سے جو گھرے لو بیمان سیوہ ہے وہ شروع ہے اور بیوستہ آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مارکنگ کی گئی ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کا پورا دھیان رکھا گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر جل آدھیکاری اور ایس ایس پی نے بھی بیوستہ کا جائجہ لیا اور بیوستہوں کو سوچارو پایا صرف سوہم کی سرکشہ نہیں بلکہ سی آئی ایس اپ کے جوانوں کے بھی سرکشہ رہا ہے آپ دیکھیں شیشے کے دوسری طرف سی آئی ایس اپ کے جوان بیٹھے ہیں اور آپ کو شیشے کے اس طرف سے اپنا چیکنگ کرانا ہوگا اور اس کے بعد جب آپ اندر گھوستے ہیں تو ایک کیمرے کے دوارہ کیمرے کے دوارہ آپ کا تاپمان نہ پا جائے گا اور اس تاپمان کے ناپنے کے بعد جو بیکتی ہیں جو یاتری ہیں جو اندر پریویش کریں گے ان کا سینٹائزیشن ہوگا ان کے سامان کا سینٹائزیشن ہوگا لیکن ان کی انومتی سے ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ساپ طور پر یہ آدیش ہے کہ جن کی موبائل میں اپ ڈیٹ اروگی سیتو ایپ ہوں وہی ائرپورٹ پریسار میں پریش کریں اور اس کے ساتھ ہی ماسک بھی جروری ہے تو ان ساری بیوستاؤں کے بیچ جو ویمان سیوہ ہے وہ پوری طرح سے جاری ہے اور یاتری جو کی یاترہ کرنے کے لیے یہاں پہنچ رہے ہیں جو کی دو گھنٹے پہلے پہنچ رہے ہیں وہ بھی اس یاترہ کو لے کر ویمان یاترہ کو لے کر اتصاہیت نظر آ رہا ہے کیامرامین ویشریش کے ساتھ نتیش کمار پانڈے اے بی پی گنگا وارانسی سو وارانسی سے ہمارے سمواتاتا نتیش کے اپنی ریپورٹ دیکھی کیا انتظام یہ بھی کہا گیا ہے ان سے کہ یہاں پر آئے تو کوپریٹ کریں جو بیسک چیزیں ہیں جن کا دھیان دیا جا رہا ہے ان کی اکر بات کی جائے تو یہاں جو آئے گا اس کے ماسک لگا ہونا چاہیے گلوفز ہونے چاہیے اس کے علاوہ یہاں پر آنے کے بعد ان کے موبائل میں چیک کیا جائے گا کہ انہوں نے آروجی سے داؤن لوڈ کیا ہے یا نہیں ایک تصویر ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ویوستہ ہے جو یاتری آ رہے ہیں ان کے لئے کس طرح سے ویوستہ کی گئی ہے کن کن سٹیپ سے ان کو گزرنا ہوگا سب سے پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ آگے ایک دیکھ سکتے ہیں یہ کاؤنٹر بنا ہوا ہے جو بھی یاتری آئیں گے ان کے لگیج کا یہاں پر سنٹائزیشن کیا جائے گا یہاں پر ان کے لگیج کا سنٹائزیشن ہونے کے بعد وہ آگے بڑھیں گے اس کے بعد یہ ایک آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر لوگ اپنے ہاتھ سنٹائز کریں گے جو شو بوٹم ہے اس کو سنٹائز یہاں پر وہ کریں گے جس سے سنکرمان جو ہے کسی بھی طرح سے فیل نہ پاہے نیانترن میں رہے اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ بنی رہے اس کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ یہ سرکلز بنا دیئے گئے ہیں ایک اچھت دوری پر نردھاری دوری پر مانک کے نصار جو اسی دوری کا پالن کرنا ہوگا لوگوں کو ہاتھ کا یہاں پر سنٹائزیشن ہونے کے بعد جب آگے بڑھے کا کوئی بھی یاتری تو اس کے بعد یہاں پر میڈیکل ٹیم جو موجود ہے وہ ٹیم جو ہیں جو ڈاکٹرز ہیں وہ موبائل چیک کریں گے کہ کیا یاتری کے موبائل میں آرون جی یہاں پر آپ کیا سابدھانی بھرت رہے ہیں کیا سٹیپس ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو سوشل ڈسٹینسنگ اور دوسری بات ہے سنٹائزیشن پہلے جو ٹیولار آ رہا ہے اس کو سب سے پہلے اس کا بیگیج سنٹائز کیا جا رہا ہے پھر اس کو ہینڈ سنٹائزر پر بھیجا جا رہا ہے یہاں پہ پیڈل والا ہینڈ سنٹائزر لگا ہوا ہے اس کے بعد وہ میرے پاس آتے ہیں آرون کے سیتو میں چیک کرتا ہوں اور اس کے بعد ہماری تھرمل ٹیم لگی ہوئے جو سکین کر کے ٹیمریشر دیکھ رہی ہے اس کے بعد میں ان کا وہاں پہ ویریفیکیشن ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں تھرمل سکیننگ چل رہی ہے یہاں تیو کی اور جب ہر چیز میں وہ صحیح پائے جائیں گے تب ہی انہیں ایئرپورٹ کے اندر انٹری دی جائے گی کیمرہ سہی ہوگی جیتیندر کے ساتھ شہلے شروعہ اے پی پی گنگا لکھنو ایودھہ میں شریرام جن بھومی تیر چیٹ رشت کے ادھیکش مہنٹ نرطی گوپال داس نے بھگوان رامللہ کی درشن کیے ساتھی وہاں ہو رہے وکاس کاریوں کا نرکشن کیا نرطی گوپال داس نے بتایا کہ جلد ہی رام مندر بن کر تیار ہو جائے گا اور 28 سال بعد انہوں نے رام مندر کے درشن کیے نرمان کی شرہ ہے یہ شرہ منا گئی ہے آجو کام شروع ہو گیا مہارا جی مندر نرمان کا کام اور کام آب سے آب سے شروع ہو گیا اور کام آب سے مندر نرمان کا کام شروع ہو گیا اور کام آب دا کو سمپتہ بنانے کے لیے یوگی سرکار یو تستر پر جھڑ گئے ٹیم گیارہ کی بیٹک میں کلیان آیوک کے گھن اور پردیش میں یو پی لوٹے پرواسیوں کو لے کر تیزی سے کام ہو رہا ہے سکل میپنگ کی جا رہے ہے اور کلیان آیوک کا گھن پرواسیوں کو روزگار دینے کے لیے ہی کرنے کی تیاری ہے تو اتنا ہی نہیں اب باقی راج سرکار بینا یو پی کی پرمیشن کے یہاں کہ شرمیکوں کا افیوگ نہیں کر پائیں گے تو شرمیکوں پر یوگی سرکار کا دھیان ہے اور اسی کو لے کر جو ماسٹر پلان ہے وہ چل رہا ہے اب یوگی سرکار کا پلان ہے کہ یو پی میں ہی پرواسیوں کو روزگار ملے سکل میپنگ کے بعد انہیں اس کی ٹریننگ دی جائے اور شرمیکوں کو ٹریننگ بھتتا بھی ملے گا چلے فلاہل وقت تو چلے ایک چھوٹے سے بریک کا ہم فوراں لوٹ رہے ہیں آپ دیکھتے رہیے ABP Ganga قبر آپ کی زبان آپ کے